سب تمہارا کرم ہے آقا کے بات اب تک بنی ہوئی ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو میں ہوں عبدالمنان اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا چینل نولیج پاور آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کے لئے رمضان المبارک کی چاند رات کا یعنی جب رمضان المبارک کا چاند نظر آ جائے اسی رات کا ایک بہت چھوٹا سا نہایت ہی آسان اس وظیفے کو کرنے میں ہمیں صرف ایک منٹ لگے گا اور بہت ہی طاقتور قرآنی وظیفہ لے کر حاضر ہوئے ہیں جو انسان بھی رمضان المبارک کی چاند رات میں اس قرآنی وظیفے کو پورے یقین کے ساتھ کرے گا تو اللہ تبارک و تعالی کے فضل و کرم سے اس انسان کی طرف مال و دولت اتنی تیزی سے بڑھے گا اتنی تیزی سے اس کی طرف مال و دولت آئے گا جتنی تیزی سے پانی انچائی سے نیچے کی طرف دہلان سے آتا ہے تو اس پانی کی بڑی ہی سپیڈ ہوتی ہے بڑے ہی تیز آتا ہے نیچے کی طرف دہلان سے تو اتنی ہی تیزی سے جو انسان بھی آج کا جو عمل ہم آپ کو بتائیں گے پورے یقین کے ساتھ کرے گا صرف ایک منٹ کا یہ عمل ہے اور سال میں ہمیں صرف ایک موقع ملتا ہے تو آپ نے اس موقع کو ضائع نہیں کرنا ایک منٹ نکال کر جس طریقے سے آپ کو یہ قرآنی عمل بتایا جائے آپ نے کر لینا ہے میرے رب کے فضل و کرم سے ہمیں مال و دولت کے حوالے سے کسی بھی قسم کی پریشانی نہیں ہوگی ہماری تنگ دستی دور ہوگی اور ہماری روزی میں بے پناہ برکتیں شامل ہوں گی تو آئیے دوستو ٹائم کو ضائع کیے بغیر جان لیتے ہیں اپنا آج کا بہت ہی طاقتور قرآنی عمل لیکن اس سے پہلے میں آپ سے عرض کروں گا کہ صدق جاریہ سمجھ کر مسلمانوں کو فائدہ پہنچانے کی نیت سے جلدی جلدی اس ویڈیو کو اس وظیفے کو شیئر کر دیجئے ہماری اس ویڈیو کو لائک کر دیجئے ہماری حوصلہ افضائی کے لیے اور آپ کے اپنے چینل نولیج پاور کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آئندہ بھی آپ کو اچھے اچھی ویڈیوز ملتی رہیں تو ہمارا آج کا عمل کچھ یوں ہے بڑی توجہ سے سنیے گا رمضان المبارک کی چاند رات جب رمضان المبارک کا چاند نظر آ جائے اب یہاں پہ بعض لوگ ایسے علاقوں میں ہوتے ہیں کہ وہ اپنی آنکھوں سے چاند نہیں دیکھ سکتے ان کو نظر نہیں آتا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے رمضان المبارک کا چاند نظر آ جائے اور اس کی تصدیق کسی بھی ذریعے سے ہو جائے آپ کو پتہ چل جائے کہ واقعی رمضان المبارک کا چاند نظر آ چکا ہے تو تب بھی آپ یہ عمل کر سکتے ہیں تو بہرحال جب رمضان المبارک کا چاند نظر آ جائے تو مغرب کی نماز کے بعد مغرب کی نماز آدھا کریں مغرب کی نماز کے بعد آپ نے صرف اور صرف اکیس مرتبہ سورة القدر پڑھنی ہے سورة القدر بہت ہی آسان ہے چھوٹی سی سورہ مبارکہ ہے آپ ویڈیو میں دیکھ لیجئے اور جب آپ نے اکیس مرتبہ سورة القدر پوری پڑھنی ہے تو اول و آخر کم از کم تین تین مرتبہ میرے اور آپ کے پیارے آقا مدینہ والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک بھی پڑھنا ہے یعنی تین مرتبہ درود پاک پڑھئے پھر اکیس مرتبہ سورة القدر پڑھئے پھر آخر میں تین مرتبہ درود پاک پڑھئے تو جو انسان بھی یہ عمل پورے یقین کے ساتھ کرے گا جیسا کہ آپ کو پہلے بتایا گیا اس کی روزی میں ایسی برکت ہوگی جیسے انچائی سے پانی تیزی کے ساتھ نیچے کی طرف بہلان سے آتا ہے اتنی تیزی سے روزگار مال و دولت ایسے انسان کی طرف بڑھے گا اور انشاء اللہ عز و جلہ ایسے انسان کی تنگ دستی دور ہوگی تو دوستو یہ عمل ہمیں بھی پتا چل چکا ہے اب آپ سواب کے نیت کر کے جلدی جلدی اس ویڈیو کو شیئر کیجئے لائک کیجئے تاکہ زیادہ سے زیادہ مسلمانوں تک یہ عمل پہنچ سکے اور وہ بھی کریں اور اس کی برکات حاصل کریں تو آج کے لئے اتنا ہی اگلی ویڈیو تک کے لئے اجازت چاہتے ہیں اپنا خیار رکھئے گا ہستے مسکراتے رہیے گا اللہ حافظ